گوینر ہاؤس کی دیوارے گھرانے کا کام شروع گوینر ہاؤس کی دیوارے گھرا کر جنگلے لگائے جائیں گے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے لیاقت انساری سے لیاقت کام شروع کر دیا گیا ہے اس کے بعد جنگلہ لگا ہے اس کو گرائے جا رہا اور پھر اس کے بعد جو فینسی ٹائز گھڑائی گئی ہیں ان کو گرائے جا رہا اور اس کے بعد دیوار کو گرائے جائے گا بنیادی طور پر اس دیوار کو جو گرانے کا عمل ہے وہ آج شروع کر کے لگتا ہے کہ دو سے سنی روز لگیں گے کیونکہ یہ کافی لمبی دیوار ہے اور جو مارور کا بنیادی فرنٹ ہے اس سارے کو گرانے کا بھی فیصلہ ہوئے باقی دیواریں شاید قائم رہیں گی جو کیونکہ جو گورنر ہاؤس کا ویو ہے وہ مارور کی طرف سے ہے اور اسی طرف سے نظر آتا ہے اور فیصلے کا یہ بھی بناظر تھا کہ یہ عوام جہاں سے گزرتے ہوئے گورنر ہاؤس کے ویو کو دیکھیں کہ یہ وہ عمارت ہے جو کہ پیلے حکمرانوں کے لیے صرف تھی اب عوام بھی اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں گورنر ہاؤس کے باہر چناتے پنچا دی گئیں یہ تاکہ جب دیوار کرائی جائے گی تو اس کے بعد ایک جنگلہ لگنے تاکہ سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے عارض تو پر یہ چناتے لگا کہ سیکیورٹی کا ان سے کام لیا جائے گا اور اس کے اندر پولیس کے ملازم جو ہے وہ تائنات کیے جائیں گے اب تقریبا بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل کے دوران چھے کروڑ پر کا تخبینا لگایا گیا ہے کہ جو نیا جنگلہ لگے گا جو کرانے کے لیے لیبر درکار ہوگی ملین روپے بتائے گئے ہیں اس کے حوالے سے خرجات جی اچھا لیاکت جس طرح مال روڈ ایک اہم شہرہ ہے تو اس کام کے دوران ٹرافک ڈسٹربنس تو نہیں ہو سکتی یہاں پر اور نہیں بنیاری طور پر یہ سربس روڈ اس کے ساتھ ایک ہے کیونکہ یہ مال روڈ جو ہے اس کی دیوار جو تقریبا مال روڈ کا ایریا ہے اس سے کوئی داستے پندرہ پٹ پیچھے ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی مال روڈ کی دیوار کے ساتھ ایک سربس روڈ ہے اس لیے جو ملپا گرہا جا رہا ہے اس کو ملپا اندر کی اندرونی سائٹ پہ گرہا جا رہا ہے باہر کی طرف نہیں گرہا جا رہا مال روڈ پہ کسی قسم کی ٹرافک کی جو حجل ہے وہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ سربس روڈ پہ دیوار ہے اس لیے اس کا ستاو جو مصدور اور مستری لگے ہوئے ہیں گرانے کے لیے وہ تمام ملپا اندر کی سائٹ پہ گرہے ہیں اور ویپنی احتیاطی طور پہ جو اندر آس کے ساتھ ایک سربس روڈ کائم ہے اس لیے مائن روڈ جو مار روڈ ہے وہ اسی طرح چاہ رہی ہے اور جو تھوڑا بہتا ملپا گر رہا ہے وہ سربس روڈ پہ گر رہا ہے یا اندرونی سائٹ پہ گر رہا ہے شکریہ لیاکہ تنساری تمام تر صورتحال سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے